یہ اللہ جانتا ہے کہ میں ابھی اس وقت ابھی سیگمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کسی بھی اور سیگمنٹ سے زیادہ ایک ایفورٹ کرنی پڑھ رہی ہے کہ اس پہ بات کرنے میں ظاہر یہ معاملہ ایسا ہے اس لیے لیکن ہم نے چاہا کہ آج بات کریں جنید بھائی سے میری پہلی ملاقات پھر ان سے آخری ملاقات ان کے ساتھ پہلی نشریات اور پھر ان کے ساتھ آخری نشریات اور در آپ بھی تھی کچھ میں ان معاملات پہ در آج سوچا ہے کہ آپ سے بات کریں اپنے اس سیگمنٹ میں یہ آج سے کوئی آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب مجھ سے انتظامیہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ نے نشریات رمضان کی نشریات کرنی ہے تو میں رمضان کی نہیں اس سے پہلے وہ ربیل اول کی ایک نشریات تھی تو مجھے کہا کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ کرنی ہے آپ نے نشریات تو میں لٹری میرا پہلا ریکشن یہ تھا کہ میں مذکر آیا ہے میں ہسا اور میں نے ان سے کہا بھی میں نے کہا کہ مطلب پیار مجھ سے الیکشن کی پرگام آپ لوگ کروا لیتے ہیں بجٹ کی ٹرانسمیشنز کروا لیتے ہیں یہ سارا یہ 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 کیسے کروں گا میں یہ کام اور وہ بھی جنید جمشید کے ساتھ مطلب یعنی میرے الفاظ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مولوی کے ساتھ نہیں میں وہ ایک علمی شخصی ہے تو ان کا سارا سفر میں میرا کیا لینا تھی تو میری ان سے بنے گی نہیں معاملہ ہی نہیں بنے گا ان سے بنی نہیں پائے گی میری کیسے ہوئی یہ نشریات تو اس وقت انہوں نے سجسٹ کیا کہ بارہ رب الول کی نشریات ابھی طبعہ کر لیں ساتھ what is in it to lose میں نے بھی ستا کہ چلو ایک نشریات کا آغاز تو کر لیتے ہیں اور اس انداز سے ہم نے بارہ رب الول کی نشریات زندگی کی پہلی نشریات کی تھی ساتھ اور بارہ رب الول کی نشریات تھی جو کہ پہلی نشریات تھی ان کے بغیر تو بس جب پہلی نشریات ہماری آپ بے شک بیک گراؤنڈ میں کریں یہاں چینج کر دیجئے تھا تب جب پہلی نشریات یہ ہوئی بارہ رب الول کی اور اس کے بعد پھر نشریات سے پہلے جو میری رائے تھی اور نشریات کے بعد جو رائے تھی وہ بالکل ایک الگی رائے تھی بس وہ نشریات سے باہر نکلو جو نے بھینے مستقب ہے میں تمہارے ساتھ کام کروں گا میں آگے ہم ساتھ کام کریں گے اور پھر اس طریقے سے ماہ رمضان کی نشریات ساتھ کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا اور اس وقت میں نے لٹرلی اس ہوتا تھا کہ ایک چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں بات بن گئی ٹھیک ہے نہیں بنی تو بھی کیا لیکن میں نے ایک بات اور اب مجھے ان کے بیٹوں کے سامنے یہ جملے دوراتے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ایک بات میں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہی میں کوشش کروں جتنے نرم سے نرم الفاظ استعمال کر سکوں تو میں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات میں بار بار دوہراتا ہوں میں اپنے تمام یہ ناتخہ حضرات گواہ ہیں میں بھی پرس کل پرسوں یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بات آپ لوگوں کو آج بھی کیونکہ جب ان کی اس دنیا سے جانے کے فوراً بعد میں نے ٹی وی پر کہی تو شاید ہوتا ہے لوگوں کو لگا ہوں کہ ابھی جذباتی ہے ابھی تو رونا دھونا لگا ہوا ہے ابھی ایک خاص کیفیت ہے جذبات میں ایک بات کہہ دی میں نے اس وقت کی تھی کہ میں نے اس انسان سے میں کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں جتنے انسانوں سے ہم آج تک ملا جنہیں جم سرے سے زیادہ بہتر انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہی نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں اور میں نے اس وقت ایک بات یہ کہی تھی کہ میں نے آج تک کبھی ایک لمحے کے لیے ایک دفعہ انڈیریکلی سئی نرم سے نر الفاظ میں سئی اس انسان سے کسی دوسرے انسان کی برائی سنی ہی نہیں ایک مرتبہ not even once in my life میں حلف لے سکتا ہوں از بات میں حلف لے سکتا ہوں از بات میں پرسوں اپنے نات خاندرات سے ہم یہی کھڑے ہوئے تھے ورمن سے کہہ رہا تھا کہ میں کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ کر مقدس سے مقدس چرین چیز پر ہاتھ رکھ کے بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے کوئی ایک چیز ایک سیکنڈ کے لیے محسوس نہیں کیا جس کی ویسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس انسان میں کسی بھی ایک مسلک کے لیے point zero one percent بھی تاثب تھا نفرت تو بہت ایک آگے کا لفظ ہے تاثب بھی تھا یا ذرا ناپسندیدگی تھی کسی بھی مسلک کے لیے میں حلفیا یہ بات کر سکتا ہوں یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے ان سے سیکھی تو نہیں کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی اور ابھی بھی ظاہر ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب سے بہت inspiration لیتے تھے اور جو حالی ہے ایک سارا اپیسوڈ ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن واقعی اس میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بھی جو ان کا منصب نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کر جس طریقے سے جو ٹی وی پر الفاظ کہا ہے کہ میں surrender کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں جو میرا خیال ان کو کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے مجھے سمجھ آئے کہ یہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جونید جمشد اس لیے بڑا انسان تھا تاریخ جمیل اس لیے بہت بڑا انسان تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میں نے ان سے سیکھ گیا اور پھر ایک دفعہ ہی ہوا اگین اس واقعے کا بھی اتفاق سے ایک گواہ ہے اتفاق سے میرے دوست ہیں راجہ مطلوب صاحب شاید میرے قریبے لوگ جانتا ہوں کہ بڑے اچھے دوست ہیں تو امریکہ میں ہم ایک دفعہ اٹلانٹس سٹی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوتیل میں میں اور جونید بھائی تو ان کی کال آئی راجہ صاحب کی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کال ریسیو ہو گئی تھی چیز میں بات ہوں گواہ ہیں بات کی وہ کال ریسیو ہو گئی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ساری کنوردیشن ہے یہ ایک اور آدمی بھی سن رہا ہے اور میں نے پانچ سے منٹ بعد دیکھا جب نے کہا ارے فون آیا ہے تو میں نے اٹھایا تو وہ he was actually crying راجہ صاحب ہماری میری اور جونید بھائی کی بات سن کے وہ کیوں جونید جمشید کا مشن اور ان کی زندگی کی سب سے بڑے خواہش یہ آپ سنیے گا ہم اٹلانٹس کے ہوتل میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھا ہمارا ایک ایونٹ تھا ایونٹ مندرہ وہ جو گاڑیوں میں لینے آلے والی تھی وہ ذرہ لیٹ ہو گئی تھی جونید بھائی مجھ سے اسفق بیٹھے ہوئے کہنا ہے کہ یار رسیم سوچ یار روز محشر مفہوم بطارت ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا اور یہ بات میں نتنی خوشی ہے کہ مجھے بعد میں کئی لوگوں نے کہی کہ ہم نے یہ بات سنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کہہ لگے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ٹھکانہ تیہ ہو چکا ہوگا کہ جہنم ہے ان کے عامال کی بیادت سے ہم دیکھاں تیہ ہو چکا ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن جنت میں بھیج دیا جائیں گے بھیج دیا جائیں گے جب پوچھا جائے گا کہ بارے اللہ یہ کیا یہ اتنے اچھے عامال والا انسان یہ نماز یہ روزہ یہ 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 جہنم یہ اتنا برا انسان یہ جنت تو بتایا یہ جائے گا کہ یہ انسان اگرچہ اس کے عامال تو اس قابل نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے میری امت میں اصلاح میری امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی میری امت کے لوگوں کو اس نے ملانے کی کوشش کی تھی میری امت کے دو لوگوں میں اس نے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو دوسرا ہے کہ جس کے نامہ عامال میں بظاہر بڑا اچھے عامال ہیں لیکن اس کا ٹھکانہ ابھی جنت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تھی تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت مجھ سے بات یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہمارے اندر میں کہ یار حسین تو سوچ یار کہ اگر میرے کسی ایک جیسٹر کی وجہ سے امت کے دو لوگوں میں جن میں نفرت ہو یا دو گروہوں میں جن میں ذرا اختلاف ہو ان میں محبت پیدا ہو جائے یا تیرے ایک جیسٹر کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو یار آخرت میں ہماری بات بن جائے گی انشاءاللہ با خدا خدا کی قسم اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ گفتگو ایک انسان سن رہا ہے فون پر فون ریسیو ہو چکا تھا واتشیپ کال تھی اور جب میں اچانک یہ ساری میں نے کہا ارے جن میں بے کال آ رہی ہے میرے ہو میں نے اٹھایا فون تو میں نے کہا جی 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 ریسیب کیسے ہیں آپ اور وہ he was almost crying اور وہ کہہ رہے تھے یار کیا بات ہے جس رابہ بھی کہنا ہے نا کیا بات وہ کہہ رہے تھے کیا کہنا ہے یہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ